بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائکرو ٹک راوٹر بورڈ کے فرم ویئر کو جب آپ اپ گریڈ کرتے ہیں یعنی 6.49.7 یا اس سے اوپر آپ فرم ویئر کو اپ گریڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ فائل کے اندر ایک کلاوڈ بیک اپ کا فیچر ایک دیکھنے کو ملے گا جو مائکرو ٹک کمپنی نے آپ کو نیا فیچر مطارف کروایا ہے تو یہ کلاوڈ بیک اپ جو ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کا مائکرو ٹک جو ہے وہ سٹرک ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کو ری سٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر آپ کو آپ کے جو فائل کے اندر جتنے بھی بیک اپ پڑے ہوتے ہیں یہ کسی وجہ سے ڈلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست فیچر ہے کیونکہ اس کے اندر ہم ایک فائل ایڈ کریں گے جو اون لائن بیک اپ جو مائکرو ٹک کی کمپنی ہے نا یہاں پہ آپ کو اون لائن سپیس دیتی ہے پندر ایم بی سے اوپر آپ کے فائل نہیں ہونی چاہیے ایک ون ٹائم آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں یعنی ایک ہی فائل کو سیو کر سکتے ہیں آپ اون لائن تو اس کو کیسے کرنا ہے چلتے ہیں اپنے وین بوکس پہ اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس آلیڈی کنفگر کیا ہوا مائکرو ٹک ہے جس کے اندر انٹرنیٹ چل رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی پنگ مل رہی ہے اس کے اندر انٹرنیٹ چل رہا ہے تو فائل کے اندر جانا ہے آپ نے اور یہاں پہ کلاوڈ بیک اپ پہ جا کے آپ نے بیک اپ کریئیٹ کرنا ہے جو آپ کے اون لائن یعنی اون لائن جو کلاوڈ ہے نا مائکرو ٹک کا پیچھے جو سرور پڑا ہوئے نا اون لائن اس کے اوپر آپ کا بیک اپ سیو ہو جائے گا جو لائف ٹائم ہوتا ہے جب چاہے آپ کو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ری سٹور کر سکتے ہیں تو پندرہ اوپر سے پندرہ ایم بی سے اوپر فائل نہیں ہونی چاہیے آپ کی جو آپ نے یہاں پہ سٹور کرنی ہے تو بیک اپ کلاوڈ پہ اپنے کلک کرنا ہے اور اپلوڈ بیک اپ پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کریئیٹ اینڈ اپلوڈ اور نیم آپ نے بیک اپ کا رکھ لینا ہے میں احمد بیک اپ رکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے پاسورٹ جو ہے وہ ضرور لگا لینا ہے کیونکہ آپ جب بھی اس کو کوئی اور دوسرا بندہ جو ہے آپ کے بیک اپ کو ری سٹور نہ کر سکے تو میں اس کا پاسورٹ لگا لیتا ہوں سٹارٹ کرنا ہے آپ نے تو تھوڑے دیر کے بعد یہاں پہ یہ سیو ہو جائے گا یہ ورکنگ میں ہے تو ابھی تھوڑے دیر بعد یہ فینشٹ آ جائے گا یہ دیکھیں جی فینش ڈکھا آ گیا یہ اوپر جو بیک اپ ہے یہ کریئٹ ہو گیا ٹھیک ہے اوکی سٹیٹس کا اوکی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ری سٹ کرتے ہیں اپنے مائکو ٹک کو یہ آپ دیکھ لیں سسٹم پہ جا کے ری سٹ کنفیگریشن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بیک اپ ہے یہ دوبارہ سے ہمیں ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے لیں جی مائکو ٹک ہمارا جو ہے یہ ری سٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہاں پہ ہے پہلے وین وان وین و وین و فر وین و فور لین شو رہا ہے ٹھیک ہے اب ایتر جو ہے نا وان و و و لین و و فر و فیو شو رہا ہے ایتر وان کے اندر میری کیبل لگی ہوئی ہے جو انٹرنٹ کی پچھے سے آئی اس پی سے آرہی ہے اور یہ کیبل جو ہے میری لین کی پچھے کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اب دیکھیں کہ کلاوڈ بیک اپ کے اندر آپ کو کچھ بھی شو نہیں ہو رہا اور فائل کے اندر جو پرانی فائلز ہیں نا یہ آپ کی شو ہو رہی ہیں تو یہاں پہ اب آپ نے مائکو ٹک کو تھوڑا سا کنفیگر کر لینا ہے تو جس کی وجہ سے اس کے اندر انٹرنیٹ آنا چاہیے انٹرنیٹ آئے گا تو ہمیں بیک اپ ملے گا کیونکہ آن لائن ہم نے یہ کلاوڈ جو ہے یہ کریئٹ کر کے اس کے اوپر ہم نے اپنی فائل کو اپلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں میں نے پی پی اوی میرے پیچھے آئی ایس پی سے مجھے ملا ہوا اس کو میں ڈائل کر لیتا ہوں یہ رہا پی پی اوی کلائنٹ اور یہاں پہ میں اتھر وان کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے اندر کیبل لگی ہوں یہ میری اور یوزر جو ہے میرا ٹیسٹ ہے اور اس کا پاس ورڈ میں لگا آگی اپلائی یہ دیکھیں جی تھوڑی دیتا کنیکٹڈ آجائے گی دیکھیں کنیکٹڈ لکھا آگیا اس کے اندر انٹرنیٹ جو ہے میں چک کر لیتا ہوں نیو ٹرمینل کے اندر جا کے اس ٹیم جب بھی آپ اس کو لوگن کریں اس کے اندر آپ ٹرمینل کے اندر آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو یہ پاس ورڈ پوچھے گا تو یہاں پہ آپ نے پنگ چک کر لینے ہیں دیکھیں جی پنگ ہمیں نہیں مل رہی کیونکہ ہم نے اس کے اندر جسٹ پی پوئی ڈائل جی ہے اب ہم اس کو راؤڈ دیں گے آئی پی کے اندر جیسے ہم راؤڈ دیں گے اس کے اندر تو یہ فوراں سے پنگ آنے سٹارٹ ہو جائے گی جی یہاں پہ جا کے پی پوئی کو سلیکٹ کرنا آپ نے اپل آئی اوکی ریچبل آگیا یہ دیکھیں جی انٹرنیٹ اس کے اندر آگیا ٹھیک ہے تو اب یہ کلاؤڈ جو ہے اس کے اندر تھوڑے دیا تاک یہ شو ہو جائے گا آپ کو یہ دیکھیں جی یہ کلاؤڈ آپ کا احمد بیکپ یہ آپ کے پاس لائف ٹائم رہے گا اگر آپ کا مایکرو ٹک خراب ہو جاتا ہے تو آپ کسی کے پاس اس کو بیجتے ہیں اس کا ایسی چینج کرنے کے لئے یا کچھ بھی اس کو پرابلم آ جاتی ہے تو یہ بیکپ آپ کے پاس سیو رہے گا جیسے ہی آپ اس کو انٹرنیٹ دیں گے تو یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا تو یہ کوئی بندہ بھی اس کو ریسٹور نہیں کر سکتا وہ ہی کر سکتا ہے جس کو اس کے پاسوڑ کا پتا ہے اب آپ نے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ انڈ اپلائی بھی کر سکتے ہیں تو اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اوکے فائل کے اندر جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی احمد جو بیکپ ہے یہ آپ کے یہاں پہ فائل کے اندر شو ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو ریسٹور کر لیں آپ وہ پاسورڈ مانگ رہا ہے پاسورڈ ہم نے لگایا اس کا اور ابھی یہ ریبوٹ ہوگا اور جا کے دیکھتے ہیں کہ بیکپ اس کے اندر ریسٹور ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی بیکپ جو ہے ریسٹور ہو گیا اس کے اندر تو جب بھی آپ چاہیں آپ اپنے فائل کے اندر جا کے کلوڈ بیکپ کے اندر جا کے یہاں سے آپ اس کو اپنے بیکپ کو یہاں سے ریسٹور کر سکتے ہیں ڈبل کلک کر کے اپنے اس کو پہلے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے اگر ڈاؤنلوڈ جیسے ہی آپ ڈاؤنلوڈ اس کو کریں گے تو یہاں آپ کو پوچھے گا کہ آپ نے صرف ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا اس کو ڈاؤنلوڈ ڈ اپلائی کرنا ہے تو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس کو ریسٹور بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کر کے آپ کلوڈ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تھینکیو فار واشنگ دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی